نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ کیرز متی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارا پیارا سا خوبصورت سا پررہم ہے جس کا نام ہے نور والی کتاب یہ پیارا اور خوبصورت پررہم اس لیے ہے کیونکہ اس پررہم میں جس کتاب کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں جس کتاب کے بارے میں انفرومیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کائنات کی سب سے پیاری اور سب سے اچھی کتاب ہے سب سے سچی کتاب ہے جس کا نام کیا ہے قرآن مجید جس کو قرآن پاک بھی کہا جاتا ہے جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے اس قرآن کو بیان فرمایا اس کی تلاوت فرمائی صحابہ اکرام کے ذریعے بزرگان دین کے ذریعے وہ قرآن ہم تک پہنچا اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ وہ مسلمانوں نہ سب مسلمانوں بلکہ جو بھی ہدایت کو طلب کرنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو پانا چاہے گا حق کا راستہ اختیار کرنا چاہے گا ان تمام لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے کتابِ ہدایت ہے جو بھی بچوں ہدایت لینا چاہتا ہے وہ قرآن کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ وہ سیدھی راہ کی طرف گامزن ہو جائے گا اس کو سراتِ مستقیم مل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے پڑھنے اور اس کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کرزمدیچل کی ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس پر رہم نور والی کتاب میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور ہر سیگمنٹ کا تعلق قرآن مجید سے متعلق ہوگا لیکن پہلا سیگمنٹ جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر علمِ تجوید یعنی قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے والے جو اصول ہیں لیسن دیا جائے گا ایک سبق پڑھایا جائے گا آپ نے سمجھنا ہوگا اور پھر اس کے مطابق جواب بھی دینا ہوگا تو اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس قرآن میرا نور والی کتاب ہمارے ساتھ کرزمدیچنل کے چھوٹے سے ننے سے ناتخواں پلس کاری صاحب موجود ہیں حافظ زمزہ تاری کیسے ہیں جناب ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کچھ ہیں الحمدللہ ہمزہ بھائی آج قرآن مجید کی کون سی صورت کی آیات ہمیں آپ سنانا چاہیں گے میں سورہ بقرہ کی چین آیات سنا ہوں ماشاءاللہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سیکمنٹ کے اعتبار سے دوسری صورت ہے اور آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ اور اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں تو بڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیات کی طرف ہمارے حمزہ التاریخ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَدٌ فَجَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی نے سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات بڑے پیارے انداز میں تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے پیارے بچوں ان آیات کی ابتداء میں جو پہلی آیت انہوں نے پڑھی ہے اس میں ایک قائدہ ہے بڑا آسان سا قائدہ ہے بڑا واضح قائدہ ہے قرآن مجید میں وہ کئی مقامات پر استعمال ہوتا ہے تو کرزمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس قائدے کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے توجہ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھولے گا نہیں بس یہ ہے کہ بار بار اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا ریپیٹ کرنا ہوگا اور صرف وہ یاد ہی نہیں کرنا ہوگا جب قرآن مجید کی امتلاوت کریں گے تو جہاں جہاں وہ قائدہ لگے گا اس پر توجہ دینی ہے کچھ عرصے تک ہم توجہ دیتے رہیں گے پھر وہ اس طرح میں یاد ہو جائے گا کہ ہماری توجہ نہیں بھی ہوگی تب بھی جب بھی قرآن پڑھیں گے تو قائدے کے مطابق پڑھ رہے ہوں گے تو پیارے بچوں اور کٹز متی چل کے ناظرین آج جس قائدے کو ہم سمجھیں گے وہ قائدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا اور بچوں نون ساکن تنوین کے بنیادی طور پر چار قائدے ہیں کتنے قائدے ہیں چاروں قائدے تو آج نہیں سمجھیں گے ایک قائدہ سمجھیں گے اور اس قائدے کا نام ہے ادغام کیا نام ہے ادغام ادغام عربی زبان کا لفظ اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں ملانا دو چیزوں کو آپس میں ملانا تو یہاں پر دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ کیا ہوں گے دو حرف ہوں گے وہ کون سے عرف ہیں اور کب ملانا ہے اور کس انداز میں ملانا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے پیارے بچوں قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاں بھی ہمیں نون ساکن یا تنوین نظر آئے نون ساکن یا نون ساکن کا مطلب وہ نون جس کے اوپر جذم ہے اور تنوین سے مراد دو زبر دو زیر یا دو پیش تو قرآن مجید میں جہاں بھی دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین موجود ہو یا پھر نون ساکن موجود ہو یعنی ایسا نون ہو جس کے اوپر جذم ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا عرف آ رہا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد کون سا عرف آ رہا ہے اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہو حروف یرملون یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے آپ کو حروف یرملون میں بتاتا ہوں یہ کون سے حرف ہیں بڑے آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے بس یہ لفظ یاد رکھنا ہے یر ملون کیا لفظ ہے جی تو تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا وہاں کیا ہوگا ادغام ادغام ہوگا یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو اس حرف میں ہم کیا کریں گے ملا دیں گے نون ساکن یا تنوین کو اس آنے والے حروف یر ملون میں سے جو بھی حرف آ رہا گا اس میں کیا کر دیں گے ملا دیں گے پڑھنے میں آواز ملی ہوئی ہوگی اسی کو کیا کہتے ہیں ادغام ٹھیک ہے وہ کون سے حروف ہیں تو وہ چھے حروف ہیں حروف یر ملون کتنے ہیں بچو حروف یر ملون کو ہمیں الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ یر ملون جو ہے نا اس کے اگر الفابیٹ کم توڑیں یعنی ایک ایک کر کے دیکھیں تو یہی سارے کیا ہیں حروف یر ملون ٹھیک ہے وہ کون سے یا را میم لام واو نون یر ملون یر ملون اس کے ہجے کریں گے یا را میم لام واو نون یہ چھے حروف ہیں جن کو کیا کہتے ہیں یر ملون تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چھے حروف میں سے یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا وہاں کیا ہوگا ادغام ادغام کا مطلب یہ کہ نون ساکن یا تنوین کو ان حروف کے ساتھ ملا کر پڑیں گے اور ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہے ملانے کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے لیکن ان چھے حروف میں غنہ نہیں ہوگا ان چھے حروفیں یر ملون میں سے دو حروف نکالنے ہیں کون سے را را اور لام تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را یا لام ہوگا تو وہاں ہم ادغام تو کریں گے یعنی نون ساکن اور تنوین کو اس حرف کے ساتھ ملائیں گے تو صحیح لیکن غنہ نہیں کریں گے اور ان را اور لام کے علاوہ بقیہ جو چار حروفیں یر ملون ہیں ان میں ہم ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے تو را اور لام کے علاوہ کون سے بچتے ہیں حروف یا میم واؤ نون یا میم واؤ نون یہ جو چار حروفیں یر ملون ہیں یہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ان میں ہم ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے گھنہ بھی ہوگا اور ان میں ادغام بھی ہوگا لیکن اگر نون ساکن یہ تنوین کے بعد را یا لام آ جائے تو پھر صرف ادغام ہوگا یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو را اور لام کے ساتھ ملائیں گے گھنہ تو یہ قائدہ ہے یرملون کا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا را اور لام میں گھنہ نہیں ہوگا بقیہ چار حروف میں گھنہ ہوگا تو آج ہمارے حمزہ بھائی نے قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کی ہے وہاں ابتدا میں آپ دیکھیں گے یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر آٹھ جو ہمارے حمزہ بھائی نے پڑھی ہے اس میں آپ دیکھیں لفظ آرہا ہے مئی یکول نظر آرہا آپ کو پورا کلمہ ہے مئی یکول دیکھیں نون ساکن ہے کے نہیں نون ساکن کیوں ہے کیونکہ نون کے اوپر کیا بنا ہوا ہے جزم ہے تو جس سر پر جزم اس کو کیا کہتے ہیں ساکن دیکھیں نون ساکن کے بعد جو اگلا حرف آرہا ہے وہ کون سا ہے یا کیا ہے یا اور یا کون سے حرف میں سے یرملون میں پہلا لفظی کیا آرہا ہے یا تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف یرملون میں سے کوئی حرف آرہا ہو تو کون سا قائدہ لگتا ہے ادغام کون سا قائدہ لگتا ہے را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا بقیت سب میں غنہ بھی ہوگا تو دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آرہا ہے تو ہم اس نون ساکن کو یا سے ملائیں گے نون ساکن کو یا سے ملائیں گے پڑھنے میں یہ ہوگا ادغام اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے یعنی نون ساکن میں آوازناک میں لے جائیں گے تو یہاں ادغام معل غنہ ہوگا ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا وہ کیسے ہوگا ہمارے ہمزبائی کر کے دکھائیں گے جی ہمزبائی میں یکول پڑھ کے دکھائیں ادغام کے قائدے کا اظہار کرتے ہوئے اظہار کا قائدہ نہیں لگانا مطلب ادغام کو ظاہر کرنا ہے آپ نے مَنْ يَقُول ماشاءاللہ قاری صاحب نے پورے لہن کے ساتھ پڑھا ہے مَنْ يَقُول انہوں نے دیکھیں من نہیں پڑھا من یکول نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا ہے مَنْ يَقُول من یکول پڑھیں گے تو پھر یہ ادغام کا قائدہ نہیں لگے گا یہ درست نہیں ہوگا پھر درست کیا ہے مَنْ يَقُول اور نون میں ہم غنہ بھی کریں گے کر کے دکھائیں بھئی مَنْ يَقُول ماشاءاللہ مَنْ يَقُول ٹھیک ہے تو آج ہم نے ادغام کا قائدہ سمجھنے کی کوشش کی اللہ پاکہ میں درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے کٹز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اگلے سیگمنٹ کی درف بڑھیں گے جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں یا آیتوں کی فضیلت جانتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائے ماشاءاللہ تو اس سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں آج کی سورت کی فضیلت ہم جانیں گے سورت بڑی پیاری ہے جس میں اللہ پاک کے ایک بڑے عظیم نبی کا ذکر ہے اور ان کے والد کا بھی ذکر ہے اور ان کی پوری بائیوگرافی موجود ہے یعنی ان کی زندگی کے مختلف حالات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے اور اس مبارک سورت کا نام ہے سورہ یوسف کیا نام ہے سورہ یوسف اس کی فضیلت جانیں گے چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک دن نون مسلمز یعنی غیر مسلموں میں سے ایک شخص جو کہ تورات کا علم رکھنے والا تھا بچے تورات قرآن مجید کی طرح ایک اللہ تبارک و تعالی کے کلام پر مشتمل کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی آسمانی کتاب تورات اس کو تورات بھی پڑھتے ہیں اور توریت بھی پڑھتے ہیں تو نون مسلمز یعنی غیر مسلموں میں سے ایک شخص جو کہ تورات تورات شریف کا علم رکھنے والا تھا اور تورات کا کاری بھی تھا یعنی اس کو پڑھا بھی کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آیا تھا غیر مسلم لیکن تورات کا وہ کاری تھا تورات پڑھتا تھا اس کو پتا تھا کہ تورات میں کن کن چیزوں کا بیان ہے اس وقت نبی کریم علیہ السلام سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے جس کی ہم فضلت جانیں گے سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے آپ علیہ السلام اس شخص نے سورہ یوسف سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ کو یہ صورت کس نے سکھائی وہ نون مسلم سوال کر رہا ہے پیارے آقا علیہ السلام سے کہ یہ سورہ یوسف آپ کو کس نے سکھائی تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ صورت سکھائی ہے وہ شخص اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور نون مسلم یعنی جو دیگر غیر مسلم تھے ان کے پاس آ کر وہ یہ کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے نبی قرآن پاک میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں یعنی کہ بچوں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا تو وہ باتیں جو تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور سورہ یوسف میں بھی ان کا بیان ہے تو اس نون مسلم نے جب تلاوت سنی تو وہ پہچان گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ جو باتیں تورات شریف میں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی وہی باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بیان کر رہے ہیں اب کیا ہوا چنانچہ ان میں سے ایک نون مسلم کا گروپ یعنی ان غیر مسلموں میں سے ایک گروپ یعنی چند افراد جو غیر مسلم تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام کے اصاف یعنی آپ کی کوالیٹیز کو آپ کی خصوصیات کو آپ کی جو اچھائیاں تھی اور آپ کی جو علامتیں کتابوں میں آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی تھی ان کو پہچانا آپ علیہ السلام کے اصاف کو آپ کی کوالیٹیز کو پہچانا اور نبی پاک علیہ السلام کی مہر نبوت کی زیارت کی اور اللہ پاک کے آخری نبی سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ پیارے بچے سورہ یوسف اتنی عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالی نے ڈیٹیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی بائیوگرافی یعنی آپ کی سوانہ عمری آپ کی زندگی کے حالات کو بیان فرمایا اور جب اہل کتاب نے یعنی جو تورات کا علم رکھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ باتیں جو تورات میں تھی وہی باتیں نبی پاک علیہ السلام بیان فرما اور بالکل ویسی ہی باتیں بیان کر رہے ہیں تو وہ نبی پاک علیہ السلام سے متاثر ہوئے ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ واقعتاً یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ان کو ایمان لانا نصیب ہو گیا اللہ پاک ہمیں بھی سورہ یوسف اور قرآن مجید کی دیگر صورتیں پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اسی کے ساتھ ہمارا سیگمٹ اختتام کو پہنچا اگلے سیگمٹ کی طرف بڑھنا ہے جس کا نام ہے ہمارا قرآن قرآن میرا نور والی کتاب پیارے بچوں قرآن پاک میں جن لوگوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے آج ہم اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے آئیے ان میں سے ایک آیت سنتے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعلما آدم الاسماء کل لہا ترجمہ کنز و عرفان اور اللہ پاک نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے پیارے بچوں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں آپ علیہ السلام سے پہلے اس پورے یونیورس میں کہیں بھی کوئی بھی انسان نہیں تھا اور اس دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا میں بھیجا پھر ان کی فیملی سے اس پوری دنیا میں انسان آئے اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام کو اب البشر دا فادر آف ہیومینٹی کہتے ہیں یعنی تمام انسانوں کے فادر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ کی پیدائش کی خوشخبری فرشتوں کو دے دی تھی تاکہ فرشتوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کا مقام معلوم ہو جائے پیارے بچوں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اللہ پاک نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن ان کا انتقال شریف ہوا اور اس دن میں ایک ایسا ٹائم ہے کہ اس وقت اللہ عز و جل سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوگی بس حرام چیز نہ مانگے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت سارا علم دیا اس علم میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام ان کی قولیٹیز اور وہ چیزیں کیسے بنتی ہیں سب کچھ سکھا دیا ماشاءاللہ ہم نے سیگمنٹ دیکھا ہمارا قرآن جس میں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا ہم نے بیان سنا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر سنا بچوں اب ہم نے اس پرغیم کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے جس میں ایکٹیوٹی ہوگی کچھ سوالات ہوں گے اس کے جوابات لیے جائیں گے اور کس طرح جوابات ہوں گے وہ آپ کو میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ہم سیلیکٹ کریں گے ٹیم کے دو میمبر ہم نے ایسے بچے تلاش کر رہے ہیں کہ جو اس مقابلے کا حصہ بنیں گے کون کون مقابلے کا حصہ بننا چاہے گا ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے محمد احمد احمد بھائی احمد نہیں احمد آنا چاہیں گے مقابلے کے لیے آجائیں پھر آپ یہاں سے سیلیکٹ ہو گئے یہاں سے کون آنا چاہے گا آپ کا نام محمد ابراہیم آنا چاہیں گے دونوں پیارے نام ہیں احمد اور ابراہیم اور ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور سیگمٹ کا نام ہے جواب دھونے جواب دھونے بچوں آپ کے سامنے میں سوال کروں گا آپ نے سوال سننا ہے سمجھنا ہے پھر باسکٹ میں درست جواب کی پرشی موجود ہے آپ نے تلاش کرنا ہوگا جواب اور جو جو میں سوال کرتا جاؤں گا اس نمبر کے حساب سے آپ پن لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے بورڈ آپ کے سامنے موجود ہے نہ یہاں سے کسی کی بات سننے ہی آپ نے نہ کسی سے اشارہ لینا ہے نہ دوسرے کے بورڈ کو دیکھنا ہے فیصلام کریں گے بعد میں ٹھیک ہے صرف میرا سوال سننا ہے سمجھنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے تو دونوں سے سوال ہوگا اور دونوں نے سمجھ کر جواب دینے کی کوشش کرنی ہوگی ٹھیک ہے بچوں پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ وہ اشار والا کلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہو اسے کیا کہتے ہیں وہ اشار جن میں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف ہو ان اشار والے کلام کو کیا کہتے ہیں وہ کلام جس کے اشار میں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہو اس کلام کا نام کیا ہے اس کلام کو کیا کہتے ہیں اس کی ٹرمنالوجی میں ٹرمنالوجی میں اس کو کیا کہتے ہیں اسطلاع میں ماشاءاللہ عبراہیم بھائی نے تو جواب دے دیا ہے اور احمد بھائی ابھی تلاش کر رہے ہیں جلدی سے تلاش کر رہیں گے ہم گنتی شروع کر دیں گے دس نو آٹ سات چھے پانچ چھار ماشاءاللہ لگا دیا لگا دیا سوال نمبر دو یہ ہے کہ مکی صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید کی مکی صورتیں کتنی ہیں ان کی تعداد بتانی ہے عدد میں ڈیجٹ میں کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں کچھ مد نہیں ہوتی ہیں مکی صورتوں کی تعداد بتائیں گے جی آپشن دے دیتا ہوں آپ کو اسی چھاسی نوے کتنی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے اسی ہے چھاسی ہے یا نوے ان میں سے ایک جواب درست ہے آپ کی آسانی کر دی جی ماشاءاللہ جواب دے دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ درست ہے یا نہیں تیسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے اور ہمارے مقابلے میں بھی احمد بھائی شریک ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ حضور علیہ السلام کا نام ہے نبی پاک علیہ السلام کا ایک نام احمد بھی ہے بتائیے اس میں کتنے حروف ہیں لفظ احمد میں نام احمد میں کتنے حروف ہیں ماشاءاللہ فوراں سے جواب دے دیا ابراہیم بھائی نے اور ہمارے احمد بھائی تلاش کر رہے ہیں احمد بھائی آپ کا اپنا نام بھی احمد ہے آپ کے نام میں کتنے روح آ رہے ہیں یہ نام تو نبی پاک علیہ السلام کا ہے ان کے صدقے میں ہمارے احمد بھائی کا بھی نام ہے جی احمد بھائی بہت تاخیر کر رہے ہیں گنتی شروع کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس اب آپ کا یہ آپشن ختم ہو گیا چوتھا سوال قرآن پاک کی تفسیر سراط الجنان کس نے لکھی ہے اس کے مصنف اس کے رائٹر کون ہے بڑی مشہور تفسیر ہے جو مکتبت المدینہ پر بھی موجود ہے اس کا بقاعدہ ایپ بھی موجود ہے جو پلے سٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بڑا خوبصورت ایپ ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے اردو زبان میں بڑی آسان سراط الجنان کے مصنف کا نام ماشاءاللہ ہمارے ابراہیم بھائی فوراں جواب دے چکے ہیں ہمارے بھائی تلاش کر رہے ہیں پھر گنتی شروع کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو جواب دیکھیں جواب بیٹا چار نمبر پہ لگا ہوئے چار نمبر پہ جی پانچمہ سوال بتائیے نماز میں نیت پہلے کرتے ہیں یا اللہ اکبر پہلے کہتے ہیں ترتیب بتانی ہے کام تو دونوں ہی کرنے نیت پہلے کرتے ہیں یا اللہ اکبر پہلے کہتے ہیں جس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر پہلے کہتے ہیں یا نیت پہلے کرتے ہیں ما شاء اللہ ہمارے ابراہیم بھائی نے جواب دے دیا جی ہمارے احمد بھائی نے بھی کوشش کر لی ہے آخری سوال ہے آخری سوال بڑا آسان ہے کہ مدنی صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی تعداد بتانی ہے چلے میں اشارہ دیتا ہوں تیس اٹھائیس پچیس ان میں سے کوئی ایک عدد ہے جو آپ کا جواب ہے قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی تعداد بتانی ہے پچیس ہیں اٹھائیس ہیں یا تیس ہیں ما شاء اللہ ایک دو بس 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 ہوگے جواب ما شاء اللہ تو دونوں نے کوشش کی ہے اور جوابات دیئے ہیں اب دیکھتے ہیں کس کے جواب کتنے درست ہیں تو بڑھیں گے ہم پہلے ابراہیم بھائی کی طرف ما شاء اللہ ابراہیم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ چلیں دیکھتے ہیں جی بچوں تو پہلے سوال کا جواب تھا ناج شریف ان کا جواب دوسرے سوال کا جواب تھا ایٹی سکس ان کا جواب درست ہے تیسے سوال کا جواب تھا چار ان کا جواب درست ہے چوتھے سوال کا جواب تھا مفتی قاسم صاحب ان کا جواب درست ہے پانچوے سوال کا جواب تھا نیت ان کا جواب درست ہے اور چھٹے سوال کا جواب تھا اٹھائیس اور ان کا جواب درست ہے تو خواجہ کی چھٹی کی رزمت سے چھے کے چھے سوال کے جوابات ان کے درست ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مقابلے میں بھی آگے بڑھ کے لیکن احمد بھائی کو بھی دیکھتے ہیں جی احمد بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کیا آپ نے جو بھی کیا ہے عدورہ کیا ہے مکمل نہیں کیا پہلے سوال کا جواب ہمارے احمد بھائی نہیں دے سکے ٹھیک ہے تو کوئی نمبر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دوسرے سوال کا جواب تھا ایٹی سکس ان کا جواب درست ہے نہیں ہے قرآن پاک کی مکی صورتوں کی تعداد ایٹی سکس ہے اسی اور چھے انہوں نے اسی لکھا ہے ان کا جواب درست نہیں ہے تیسرے سوال کا جواب تھا چار انہوں نے جواب ہی نہیں دیا چوتھے سوال کا جواب تھا مفتی قاسم صاحب اور انہوں نے لکھا امام احمد رضا ان کا جواب درست ہے نہیں ہے پانچوے سوال کا جواب تھا نیت ان کا جواب درست ہے چھٹے سوال کا جواب اٹھائیس تھا اور ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ان کے دو جواب درست تھے لیکن ہمارے ابراہیم بھائی آگے بڑھ چکے ہیں تو کٹز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ پوریم اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں قرآن مجید سے مطالق نئی نئی انفورمیشن لے کر اچھی اچھی باتیں لے کر حاضر ہوں گے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کٹز مدی چینل ہمارا مدی چینل بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا